جام معلوم ہے تو لہٰذا ایسے لوگوں کے پاس کبھی جانا بھی نہیں چاہیے یوں سمجھیں کہ آپ اپنے بیماریوں اور خرابیوں کے لیے ریجسٹریشن کراتے ہیں اگر ایسے جادوگروں کے پاس تشریف لے جائی جائے ہمارا نام جو ہے ان کے پاس ریجسٹر ہو جاتا ہے اور پھر وہ وقتاً فوقتاً ہم کو تنگ کرتے رہتے ہیں زندگی بھر کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ شیطان یا جنات جو ہے وہ کب اور کیسے ہم تک پہنچتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ گھروں کے اندر پڑے ہوئے کپڑے بعض وقت کٹے ہوئے نکلتے ہیں استری کی ہوئے تیہ لگے ہوئے کبھی کبھی ٹرائیکلین کی ہوئے کپڑے جو ٹھیک تھا آپ خود اپنے ہاتھوں سے اندر رکھتے ہیں اور ان کے اندر کبھی خون لگاوا دیکھتے ہیں کبھی کٹے ہوئے دیکھتے ہیں وہ کون آ کے کر جاتا ہے وہ ہمارے ہم ذاتوں سے ہی سارا کام لیتے ہیں پھر اپنے جنات کے ذریعے اور پھر ہمارے ہم ذات کے ذریعے لہٰذا یہ ایک شروع سے چلا آ رہا ہے طریقہ شیطان ہمیشہ ہمارا دشمن رہا ہے اور رہے گا اس سے چکن نہ رہنا ہے رحمت اللہ العالمین جنبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لقب ملا تو وہ کیوں ملا کہ آپ نے اپنے اوپر تکلیفیں سہ کے اپنی زندگی میں سے وقت نکال کے اپنی ساری آسائشیں اور آسانیاں قربان کر کے محنت کر کے ہم تک وہ علم پہنچایا جو اللہ نے ان کو دیا اور ہمیں ان تمام مشکلات مسائب اور مصیبتوں سے بچایا اگر ہم ان کے طریقے پر عمل کریں تو پھر ہم بچیں گے نا لیکن انہوں نے ہمارے لئے وہ علم چھوڑ دیا جس سے ہم صراطِ مستقین کو آسان بنا سکتے ہیں جنت تک پہنچنے کے راستے کو آسان کر سکتے ہیں یہ اسی طرح ممکن ہے اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں ان کے بتائیوے طریقے پر چلیں طریقہ علاج ان کا اپنائیں جو باتیں وہ ہم کو بتا گئے ہیں ان پر ہم صدقے دل سے ایمان لائیں یقین رکھیں اور پھر ان کو اپنائیں اور دیکھیں جب بھی ایک شیطانی علم ایک روحانی علم سے ٹکراتا ہے تو فتح ہمیشہ روحانی علم کی ہوتی ہے روحانی علم کون سا ہوتا ہے جو قرآن اور سنت سے ہمیں ملتا ہے اور شیطانی علم کون سا ہے جو جنات جادوگر اور شیاطین نے مل کر تشکیل دیا ہے جتنا علم ان کے پاس ہے آپ یہ دیکھیں اگر اللہ تعالی نے انسان کو اتنی عقل دی ہے اور شیطان اور جن جو ہیں وہ دس سالہ بچے کے برابر اگر عقل رکھتے ہیں تو کیا ہمارے اندر ذہین اور فتین اور بہترین لوگ جو ہیں کیا وہ ایسا نہیں کر سکتے کہ ان کے اس علم کا جواب دے سکیں جبکہ ہمارے پاس تو اتنی امدہ کلام ہے اللہ کا کلام جس کا کوئی کلام موازنہ نہیں کر سکتا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا جس کا کوئی بدل ہے ہی نہیں اللہ کی کلام قرآن پاک کا اللہ تعالی نے تو چیلنج کیا ہے کہ کوئی ہے جو ایسی صورت بنا کر لا سکتا ہوں ایک آیت نہیں بنا کر لا سکتے پوری دنیا کے لئے چیلنج ہے آج سے چودہ سو سال پہلے سے آج تک کوئی اس طرح کا کلام نہیں بنا سکا اور جس نے کوشش کی وہ ذریل و خار ہوا تو اس لئے ہمارے پاس تو وہ پاک اور پاورفل کلام ہے جس کا کوئی توڑ نہیں کر سکتا جبکہ جادو کا توڑ ہو جاتا ہے شیطانی عمل کا توڑ ہو جاتا ہے شیطان سے پہنچنے والی بیماریوں کا ہم جواب دے سکتے ہیں اور اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں اس سے پیدا شدہ مسائل کو حل کر سکتے ہیں تو اس لئے ان چیزوں سے کبھی پریشان نہیں ہونا چاہیے عموما ہم میں سے وہ لوگ پریشان ہوتے ہیں جن کا عقیدہ اور ایمان کمزور ہوتا ہے لیکن جن کا اللہ پر ایمان ہو کہ میرے ساتھ تو وہ ہستی ہے میں تو اس ہستی پر ایمان رکھتی ہوں جو اس ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے جو ہم سب کو رزق دینے والا ہے جو ہم سب کو پالنے والا ہے جو اس ساری کائنات کو منٹین رکھے ہوئے ہیں جو ہم سب کی حفاظت کرنے والا ہے تو کیا ہم اس پر ایمان رکھتے ہوئے یہ یقین نہیں کریں گے کہ ہم اس کے کلام سے سہارا لیں اور ہم نہ جائیں کسی ایسے نجومی اور عامل اور جادوگر کے پاس کہ جس کے پاس جا کر ہمارے سوارے عمال ضائع ہو جائیں تو اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے بچائیں اور اگر ان کیس اگر خدا نہ خواستہ آپ سے یہ غلطی ہو گئے اس سے پہلے اگر آپ میں سے کسی سے یہ غلطی ہو چکی کہ کسی نجومی کے پاس گئے ہاتھ دکھانے کے لیے یا کسی آمل کے پاس گئے یا کسی جادوگر کے پاس گئے تو اب ہو سکتا اللہ تعالیٰ ناراض ہو تو سب سے پہلے اس چیز کو برا محسوس کریں اور شرمندگی محسوس کریں کہ ہاں مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے اگر آپ میں سے الحمدللہ اگر کوئی بھی نہیں گیا ہو سکتا ہے فیملی میں کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو آپ کے آس پڑوس میں آپ کے دوستوں میں سے آپ کے عزیز و اقارب میں سے ہر ایک کی جان پہچان میں ضرور کچھ نہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے یہ غلطی کی ہوگی ان کو یہ سب باتیں بتائیں تاکہ وہ جہنم کے عذاب سے بھی بچ سکیں اور دنیا کے عذاب سے بھی بچ سکیں کیونکہ اب جن جادوگروں کے پاس ان کا نام ریجسٹر ہو گیا ہے جو بار بار ان پر حملہ کریں گے تاکہ اللہ تعالیٰ پھر ان کی حفاظت بھی فرمائے تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے اس گناہ پر شرمندہ ہوں توبہ کریں استغفار کریں یا اللہ جو مجھ سے غلطی ہو گئی ہے یہ مجھے معاف فرما دیں تو میں آئندہ یہ کام کبھی نہیں کروں گی آپ کی جان پچان میں جتنے لوگ ہیں کہ ان تک اس میسیج کو پہنچائیں کہ جو غلطی اب تک ہوئی اس کی توبہ کریں اور اس ہستی سے مدد مانگیں جو سب کی مدد کر سکتی ہے دیکھیں ایک شیطان ایک جادوگر کسی کی کتنی مدد کر سکتا ہے ایک ہی کرے گا نا جو اس کے پاس جائے گا اور جو باقی ساری مخلوق ہیں ان کے بارے میں اس کے کوئی پاور نہیں ہے بہت محدود ہیں اور اگر اثر ہو بھی گیا تو اثر بہت آسانی سے جا سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو ہوا تھا تو کیا اثر زائل ہوا تھا پھر کس چیز سے ہوا تھا اثر زائل معوضتین کس میں ہے قرآن میں تو پھر اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے رسول اللہ کی سنت پھر کیا ہے کہ ہم رسول اللہ کے بتائے ہوئے یا انہوں نے جو عامال کیے انہوں نے جس طریقے سے اپنا جادو کا اثر توڑا اور اللہ نے ان کے مدد کی تو ہم بھی وہی طریقہ اپنا ہیں تاکہ اللہ ہماری مدد کرے معوضتین میں ہے کیا ہم کس سے پناہ مانگتے ہیں شیطان سے پناہ مانگتے ہیں کس کی اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تو ہمیں اپنی پناہ میں لے لے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس خناس کون ہے؟ شیطان اللہ جنہوں سے بھی اور انسان انسان بھی شیطان ہوتے ہیں بعض انسان بھی شیطان ہوتے ہیں وہ شیطان جنہوں نے جنہوں سے مدد مانگ کر انسانوں کے خلاف ایک محاص قیم کر رکھا ہے تو اس لئے فرمایا جنہوں سے بھی اور ایسے انسانوں سے بھی جو جنہوں اور شیطانوں کے راستے پر چل پڑے ہیں ہم ان سب سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں تو جب ہم اللہ سے یہ دعا کریں گے یا اللہ تو ہمیں اپنی پناہ میں لے لے تو کیا وہ مدد نہیں فرمائے گا کرے گا نہ مدد یہ تو وہ رب ہے جو ہماری شارک سے بھی قریب ہے جو ہمارے دل میں آنے والے خیالات سے بھی واقف ہے جو ہمارے ہر عمل سے باخبر ہے جو ہماری ہر مجبوری اور کو جانتا ہے جو ہماری ہر طرح سے مدد کر سکتا ہے جب ہمارا یہ ایمان ہوگا تو کیوں نہ ہمارا رب ہماری مدد کرے گا اس یقین کے ساتھ اس سے دعا مانگے تو پھر وہ مدد کرتا ہے اگر ہم اس کو اس قابل ہی نہیں سمجھتے کہ وہ ہماری مدد کر سکتا ہے تو پھر وہ کیسے مدد کرے گا جب ہم نے اس یقین سے اس سے دعا ہی نہیں مانگی کہ ہاں وہ مدد کر سکتا ہے ہاں وہ سن رہا ہے ہاں وہ مدد کرے گا وہ مجھے ایسے نہیں چھوڑے گا میں اس کو مانتی ہوں میں اس پر ایمان لائی ہوں میں اس کے حکموں پر عمل کرتی ہوں میں تو اسی کی بندی ہوں وہی میرا رب ہے پھر وہ آتا ہے آپ کی مدد کرنے جب یہ یقین آتا ہے تو پھر وہ مدد کرتا ہے اور اگر یہ یقین نہیں آپ ڈاما ڈول ہیں شک میں ہیں پتہ نہیں اب میرا کیا بنے گا میں تو اپنے آپ کو اچھا نہیں محسوس کرتی مجھ پر تو ایسے لگتا ہے کوئی شیطانی اثر ہو گیا ہے کوئی شاید جادو کسی نے کر دیا ہے اب پتہ نہیں میرا کیا بنے گا میں خود پڑھوں یا کسی کے پاس چاہوں بھئے اللہ کی کلام ہے جتنا درد آپ کو ہے جتنی تکلیف آپ کو ہے جتنے یقین اور ایمان سے آپ دعا مانگ سکتے ہیں کوئی اور آپ کے لئے مانگ سکتا ہے آپ مجھے بتائیے اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچے آپ کو اللہ سے دعا کرنی ہو چاہے اپنے پیپر میں پاس ہونے کے لئے دعا کرنی ہو فرص کریں وقت کم ہے پڑھائی بہت زیادہ ہے آپ جب اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ مجھے بہت اچھے طریقے سے یہ سارا یاد بھی کرا اور پھر مجھے امتحان میں کامیابی بھی عطا فرما تو جیسی دعا آپ مانگ سکتے ہیں اپنے لئے کوئی اور آپ کے لئے مانگ سکتا ہے یا آپ کسی کے لئے ایسے مانگ سکتے ہیں تو پھر اس کا کیا مطلب ہے دم بھی تو خود ہی کرنا چاہیے نا جو دم آپ خود کر سکتے ہیں کوئی اور کر سکتا ہے تو اس لئے سب سے پہلی چیز اس علاج میں یہ ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں اور پورے یقین اور ایمان سے دعا کریں اس کو موجود سمجھیں صرف دعا کے وقت موجود نہ سمجھیں ہر وقت ہی موجود سمجھیں